السلام علیکم جیسے کہ آپ سبھی لوگ سبور علی اور سجل علی کو جانتے ہیں سجل علی جو کہ پاکستان کے انہوں تکارہوں میں سے ایک ہے جو کہ ہمیشہ ڈیسنٹ ڈریسنگ کی وجہ سے پہچانی جاتی ہیں انہوں نے آج تک کبھی ایسی ڈریسنگ نہیں کی جس کی وجہ سے ان کو عوام کی طرف سے ان کے فینس کی طرف سے کسی بھی طرح کی تنقید سننی پڑے لیکن جہاں آپ پر بات کی جائے سبور علی کی تو سبور علی آئے دن کوئی نہ کوئی اس طرح کا بے ڈھنگا فیشن کرتی رہتی ہیں اور اس طرح کی بولڈ ڈریسنگ کرتی رہتی ہیں کہ ان کو فینس کی طرف سے بہت زیادہ تنقید کا نشانہ پنایا جاتا ہے ہمارے پاکستانی ڈراماز ایسے ہوتے ہیں کہ ہماری پوری فیملی کٹھی بیٹ کر دیکھ سکتی ہے لیکن یہی پاکستانی ادھکارائیں پاکستانی ڈراماز کے باہر اور اپنی ریل لائف میں اس طرح کی ڈریسنگ کرتی ہیں کہ ان کو دیکھ کر ہمیں شرم آنے لگ جاتی ہے یہ بلکل یورپ کلچر کو فولو کرتے ہیں جس کی وجہ سے فینس ان کو بہت زیادہ سناتے ہیں کچھ دنوں پہلے سبور علی نے اس طرح کی ڈریسنگ کی کہ ان کو فینس نے بہت زیادہ براہ لگا کسی نے تو کہہ دیا کہ بہت ہی واحیات لگ رہی ہو کسی نے کہا کہ اس طرح کے کپڑے تو ایسے لگ رہے ہیں جیسے پرانی بچپن کے بنیان پہن لی ہو ایک آدمی نے تو یہ تک کہہ دیا کہ میں اپنے بچے کے ساتھ بیٹھا فون چھلا رہا تھا کہ اچانک تمہاری اس طرح کی گندی پکچر میرے سامنے آگئی ہے ہمارا کلچر تو نہیں اور کسی نے یہ بھی کہا یہ تو کرنا ہی ہے ان لوگوں نے جب تک یہ نہ کریں گے ان کو کام نہ ملے گا سو دوستو سبور علی کے علاوہ بھی کافی ساری ایکٹریسز ایسی ہیں جو اس طرح کا گندے لباس پہن کر سوویس انڈرسٹری میں آتی ہیں اور توجہ کا مرکز بنی رہتی ہیں